اب گیاری شیف کے مجلس بڑے نازک برحلوں میں داخل ہو رہی ہے کوئی بات کو لمبا چراغ کر رہے کی مجائش نہیں یا ایواللہزین آمنو استجوب اللہ استجوبو للہ و لرسول ازا دعاکم اس آیت کے ساتھ اے ایمان والوں تم اللہ اور اس کے رسول کے پاس حاضر ہو جائے کرو جس وقت وہ تمہیں بلائے حاضر کس کے پاس ہو جائے گا دو کے پاس اللہ اور اس کے رسول کے پاس تو بلانے والے کتنے ایک ازا دعاکم اب تم لوگ تو شاہ صاحب کے شاگردو تمہیں واحد تصنیر جمع کا تو پتہ چلنے نہیں کہا نہ ہو ازا دعاکم اگر اللہ اور رسول دونوں کی دوری یہ فیل منصوب ہوتا تو ازا دعاواکم ہوتا جب وہ دونوں تمہیں بلائیں امام راضی لکھتے اس کی کیا وجہ ہے آپ نے بلائیا تو وہ دیر سے اسلام پھیرنے کا انتظار کرنے اور میں نے تمہیں بلائیا دیر سے کیوں آیا ان کا اسلام پھیرنے کا کانواز میں باتیں کس سے کر رہے تھے السلام علیکہ وہاں کھڑا ہوا کھڑا ہوا کھڑا ہوا کیوں بھئی کہا کہ جو سرکار نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو میں سرکار کے کھار کھامت کو پیار سے دیں جب سرکار سجدے میں جاتے ہیں سرکار کی ظروف موبر جہن سرکار کی ظروفوں کے تین فیشن ہیں ایک ہے جمعہ ایک ہے لئمہ ایک ہے وفرہ جو کانوں کے درمیان تاکہ ان کا نام ہے جمعہ جو کانوں کی لوگ تاکہ اس کا نام ہے لئمہ یہ پتھوالا ہے انہیں بندے ہیں تو یہ برچم بھی طرح سوڑے ہیں اے قریہ کے ایک ہی ہیں لئمہ لمکائیوں نہیں ہیں کیوں نے صرف دوئیر کو کی کر رہی ہیں لئمہ کے علمیاں ہیں یہ لئمہ لوگ پتھوالی میں بھی استعمال ہوتا ہے عربی زبار بڑا ہے جمعہ لئمہ وفرہ جو کند ہوتا کہنا اس کا نام ہے وفرہ فَنَظَرْتُ الْحَا وَفْرَتِهِ فَسُقِرْتُ اُنْعَ مِنْ نَزْرَتِهِ مَنَا دِن فَوْجَا حضرت جابر ابن عبداللہ عنصاری رضی اللہ کی روایت ہے بخاری کے اندر سرکار نے سرخ رنگ کے یمنی کپڑے پہنے ہوئے ہیں بیج میں پیرے ڈوڑے ڈلے ہوئے ہیں سرخ کپڑے یہ سرخ کپڑوں کی مماند بعد میں آئی ہے اس وقت مماند نہیں تھی سرخ کپڑے مرد پہن سکتا کہتے ہیں مَا رَعَتُو مِنْ ذِهِ لِمَّتٍ فِي جُبَّتٍ حَضْرَاءَ حَمْرَاءَ مَا رَعَتُو مِنْ ذِهِ لِمَّتٍ فِي غُلَّتٍ حَمْرَاءَ مَا رَعَتُو مِنْ ذِهِ لِہِ عَقْسَنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ کوئی سرخ کپڑے پہننے والا کالی لبی لبی ظرفاں والا میں نے سرکار جیسا دلگی میں کبھی نہیں جارتا حضرت جابر پر عبداللہ ارثاری کی یہ روای ہیں حضرت سید بن اللہ کہتے ہیں میں کیوں جا کے پاس کڑا ہوتا تھا کہا جب سجدے میں جاتا ہے سرکار کی ظرفیں بکھر جاتی ہیں میرا اپنا کلام ہے جو ظلف موامبر بھی کر جائے گی نجانے کے در سے گھر جائے گی یہ مقام نحمود پر قیامت کے میدان میں سرکار جو سیدھا کرے گی تو سرکار کی ظلف موامبر بھی کر جائے گی نجانے کے در سے گھر جائے گی خمے ظلف نبی ساجد ہے محراب دو عبرو میں خمے ظلف نبی ساجد ہے محراب دو عبرو میں کہ یارب تو ہی والی ہے سیاہ کاران امت خمے ظلف نبی ساجد ہے محراب دو عبرو میں خمے ظلفegen ہے محراب دو عبرو میں سیاہ کاران امت کا ہے محراج کی رات سلکاری دوالوں کے تیاری ہو رہی ہے اور ایک حدیث کی انتہائی کمزور روایت ہے کہ سلکاری دوالوں نے دو نفل بھی پڑے لیکن جب سلکاری دوالوں نے نفل پڑے سلکاری دوالوں نے اسی طرح بکری اج زرف موامبر کہدی یہ جڑی نینہ دے پچھو کر رہی ہے اج زرف موامبر کہدی یہ جڑی زرفان دے جڑی نینہ دے پچھو کر رہی ہے او گوڑیوں نے نو یاد دیو در آمن سامنے بہن دیو او گوڑیوں نے نو یاد دیو در آمن سامنے بہن دیو اج کڑیاں دیاں بیساں رہنے دیو دن رات کے قصے رہنے دیو اج کڑیاں بچڑیاں سجنانوں اجرال مل کے در آمنہ دیو اج کڑیاں بچڑیاں سجنانوں اجرال مل کے در آمنہ دیو وہ کہتا ہے حضرت سعید بن مولا جتا میں سجیدے میں جایا کرتا تھا تو پھر میں کنکھیوں سے سلکار کی ظرفوں کے مزے لیتا تھا وہ نماز ہو رہی تھی کہ نہیں اس سے ابھی جیسی نماز آج کسی کی ہے کہتے ہو سرکار کا تصور نماز میں آجائد نماز ٹوٹ جاتی ہے تمہارا کون سا دین ہے کس حضر کے لوگ کو سرکار کا شہبی تو اس علاوش سے سرکار کی مسئلے کے پاس کھڑا ہوتا ہے کہ میں جہاں سجدے کروں گا مہدیدار کے مذہب ہی